بھارتی راجنیتی بھارتی رہے ہیں تھاور چند گہلوت جو اس میں ساماجک نیائے ایوم ادھکاریتا منتری ہیں آج کے اپیسوڈ میں انہی سے ملیں گے لیکن پہلے ایک نظر ان کے راجنیتی سفر پر ساماجک نیائے اور ادھکاریتا منتری تھاور چند گہلوت بھارتی جنتا پاتے کی راشوی راجنیتی میں اہم چہرہ ہیں گہلوت مدھی پردیش اسے راجنیتی سفر سانسد ہے لیکن تھاور چند گہلوت کا کیون اتنا ہی پریتی نہیں ہے وہ بہت پرانے سنگھی اور بھاچپا نیتا ہیں ورشتہ کے ماملے میں شیوراج پر بھاری ہیں سنڈٹھن میں ان کا بہت وزن ہے مدھی پردیش کے شاجہ پور سے گیاروی سے لے کر چودوی لوٹ سبھا میں چار بار چنے جا چکے ہیں پٹوا سرکار میں منتری اور ویدھایک کے علاوہ ان کا جن سمپر بہت تگڑا ہے راشتہ پتی چناف سے پہلے جب جب بھاتے جنتا پاٹی یا سنگھ کے بھیتر کھانے راشتہ پتی پت کے لئے امیدوار کے ناموں پر وچار ہوتا تھا تو ایک نام تھاور چند گہلوت کا بھی لیا جاتا تھا کینڈرے منتری کے طور پر بھی تھاور چند گہلوت کے کاموں کو پوری دنیا میں سراہ جا رہا ہے ان کے منترالے نے چھے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنائے دیویان جنوں پر ہوئے کام کو کئی دیش اپنے یہاں لاغو کرنے جا رہے ہیں تھاور چند گہلوت آرسس کے چہتے اور بھاچپا کے انشاست سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ دیش کی ورطمان راجنیتی کے لیے ایک برگ وشیش کا آوشک چہرہ ہے راجنیتی کے ورطمان سندربوں میں تھاور چند گہلوت کے مہتوکو نکارا نہیں جا سکتا پلس مینس کارکرم میں آج کے اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہیں کیندریہ ساماجک نیائے ایوم ادھکاریتہ منتری شریت تھاور چند گہلوت جی گہلوت جی آپ کا سواغت ہے آپ کا بھی سواغت ہے گہلوت جی آجادی کے ستر بہتر ورش بعد بھی آج ہم کبھی جات کبھی مراتہ کبھی ایس ای ایس ڈی او بی سیا رکشن کی بات کرتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دیش کو دھرم کو راشتری ایکتہ کھنڈتہ کو باتنے والی باتیں ہیں بھارت کے سمیدھان میں جو پراؤدھان ہے ان کے انوروب سرکار انیک پرکار کی یوجنہیں بنا کر اس کو کاریانویت کر کے سب کو سمان بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس دیش میں سدبھاونا سمتہ اور سمرستہ کا واتان بنانے کی آوشکتہ ہے سمیہ سمیہ پر ہر ورگ کی لوگ ان کی جو کٹھنائیاں ہیں ان کی کٹھنائیوں کو دور کرنے کے لیے وہ مانگ کرتے ہیں پرنتو ان کی مانگوں پر ویچاروی مرش کرنے کی درشتی سے کچھ نیام کانون قائدے بنے ہیں اس دائرے میں ہر سرکار نے سمجھ سمیہ پر جو اچھا ہو سکتا اور ایسا کرنے کا پریاست کیا ہے آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ یہ آرکشن بجائے دھرم جاتی ہے اور اسی ایس ٹی اور بی سی کے آدھار پر ہونے کی بجائے اس کو اکونومیکل آدھار دیا جائے آرثک درشتی سے جو پچھڑے ورگ کے لوگ ہیں جو ابھی تک مکھے دھارہ میں نہیں جڑ سکے ہیں انہیں آرکشن ملنا چاہیے یہ بھاونات مکھ اور سننے میں اور بولنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے پر ہمارے دیش کی آجادی کی لڑائی لڑنے والوں نے اور دیش کو آجادی دلانے والوں نے انیک مہاپوروشوں نے پریشتی کے انوروپ یہ محسوس کیا کہ کچھ جاتیاں ہیں جو ہزاروں ورشوں سے شوشیت رہی ہے پیڑیت رہی ہے ساماجیک درشتی سے پچھڑی ہے آرثک درشتی سے پچھڑی ہے شیکشنیک درشتی سے پچھڑی ہے اور کچھ جاتیوں کے ساتھ جاتیگت چھوہ چھوٹ کا واتاورن ہونے کے کارن بھی ان کو جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا ساماج کی مکھے دھارہ میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا اس لئے آرکشن کا پراؤدھان کیا ہے چار پرکار ہیں جن کے کارن سے یا بھن بھن کارنوں سے الگ الگ کارن ہے اس کارن سے ان کو آرکشن کا پراؤدھان دیا گیا ہے ہر کشیدر میں کافی پرگتی ہوئی ہے پر ابھی اور بھی پرگتی کرنا ہے آرثیق بھی شمتہ ہیں آرثیق انوپاد بھی بہت انتر ہے آرثشاتریوں نے سمجھ سمجھ پر کہا ہے کہ دیش کی جو دھن سمپدہ ہے پندرہ پرسینٹ لوگوں کے پاس پچھاسی پرسینٹ ہے اور جو پچھاسی پرسینٹ لوگ ہیں ان کے پاس پندرہ پرسینٹ ہی ہے تو یہ جو آرثیق انوپادتک انتر ہے اس کے علاوہ اور بھی مدد ہے لوگ سمرتن کرتے ہیں سبھی سانسد چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں سمرتن کرتے ہیں اس کا اس کا اس کا سیدھا سیدھا آرث یہ نکالنا چاہیے کہ آج بھی اس پرکار کے پراؤدھان کی آوشکتہ ہے وہ سب اس لیے سمرتن کرتے ہیں کیونکہ سب سی ایس ٹی او بی سی کو اپنا ایک ووٹ بینک مان کر کے چلتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ یاد ہی ہم نے ویروت کیا تو ہمارا ووٹ بینک کہیں نہ کہیں ہیل جائے گا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اونچ نیچ بھید بھاو ساماجیق آرثیق شیکشنک وشمتہ ہیں یہ دور ہونا چاہے دیش کی آجادی کے بعد بھی اگر اس پرکار کی وشمتہ ہے دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے یہ کسی بھی وکشت دیش کے لیے اچیت نہیں ہے یہ سوچ کر کے سب سمرتن کرتے ہیں تھاوچ دین جی اکثر ہم شیڈول کا شیڈول ٹیپس کی بات کرتے ہیں انہیں سوئی دھائیں دینے کی بات بھی کرتے ہیں لیکن او بی سیز کا یہ کہنا رہتا ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی اور ہمارے بی سیوں سال سے کیسز پینڈنگ پڑھیں کمیشن میں اور ان کا کوئی نیوارن نہیں ہوا اس پرکار کی شکوہ شکایت سنوائی کا آدھکار ابھی تک انسوچی جاتی آیوک کو تھا لمبے سمیسے مانگ کی جا رہی تھی لگ بک پچیس تیس سال سے یہ مانگ تیج ہو رہی تھی میں خوشی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ نریندر مہدی جی کی سرکار نے ساہز کیا اور سمیدھان میں سنشو دن کر کے OBC ورک کے لوگوں کی شکوہ شکایت کو سننے کے لیے اور ان کے سمیدھان میں ساہتہ دینے کے لیے سمیدھانک درجہ پرابت OBC آیوک کا گھٹھن کرنے کا کانون پاس کیا ہے سپریم کورٹ کے آدھیش کے بعد ایسی ایکٹ جو آپ لے کر کے آئے اس کے کارن سے سورنوں کے مند میں ایک بہت بڑی بھیک استیتی آگئی کہ اب پھر دوبارے سے کہیں بھی کوئی بھی F.I.R. ہو سکتی ہے کہیں بھی پولیس ایکشن ہو سکتا ہے دیکھو ہم نے اس کانون میں کچھ بھی نیا نہیں کیا ہے 1989 میں تتکالین سرکار اس کانون میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں تھوڑی بہت اور سرلتہ آئی ہے تو زیادہ اوچیت ہوگا تو ہم نے کیا ہے کہ اگر کوئی کو پڑھا نہیں اور سوشل میڈیا اور یہ اور اس میں جس کو جو من میں آیا وہ چلایا اور غلط فیمی پیدا ہو گئی جیسے پدماواتی فلم کے ٹائم ہوئی تھی آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ ٹاکیت جلے اور شاہد اس میں تو ساتھ اٹھ لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی جنانی بھی ہوئی تھی دھنانی بھی ہوئی تھی اسی پرکار کی غلط فیمی اس میں بھی پھیل گئی ہے میں تو بھارتواسیوں اسے پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں کہ ناریندر مہدی جی اور ان کی سرکار کبھی بھی دویش بھاو سے یا پرتیشوت کی بھاو سے کسی سماج وشیش کے لیے اس پرکار کی کانون ویوستہ لاغو کر ہی نہیں سکتی ہے ساماجی کی نیائے دلانے کی درشتری سے یہ پراغو دان ہے آمانوی گمبیر اپرات کرنے والے کو دنڈ ملنا چاہتا ہے ہر کوئی کہے گا اور پیڑیت پریوار کو نیائے ملنا چاہتا ہے اس درشتری کون کو دھیان میں رکھ کر کے ہی نیائے سدھانت اور نیائے پرکریا کے انورپ کانونی پراغو دان کیے گئے ہیں کسی کو کسی پرکار کا سندھے کرنے کی اور گلت پھے میں میں آنے کے آوشکتہ نہیں ہے میں پھر وشواج دلا سکتا ہوں کہ نریندر مودی جی کی سرکار یا بھارتی جنتہ پارٹی کے گھڑ بندن کی سرکاریں چاہے راج میں ہو یا کہیں بھی ہو وہ نیائے سدھانت نیائے پرکریا کسی پرکریا کہ اگر کوئی پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں پراغو دان ہے اگر کسی نے فالس ریپورٹ کی ہے تو کانون کی دھاراوں میں پراغو دان ہے اس کے خلاب کاروائی ہوگی اور جھوٹی ریپورٹ کرنے والے کو بھی سجا ملے گی اس پرکار کے کانونی پراغو دان ہے تھاورچن جی ہم باتشت کر رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپر کاسٹ پارٹی مانا جاتا ہے آپ دلیت چیہ رہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے بھی لوگ کہ بھارتی جنتہ پارٹی دلیت ویرو دی ہے دکھو میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگ بگ پیتہالیس پچاس ورسوں سے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سروو بیابی ہے سرو اسپرشی ہے اور سب کی پارٹی ہے پر یوگ سیوگ کچھ دھارنا ایسی بنی اس کا کارن میں جو سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھٹھن جب ہوا تو آپ جیسا کہ رہے ہیں کہ اپر کاٹ کی مانی جاتی ہے تو ایسے لوگوں نے پارٹی کا گھٹھن کیا اور گھٹھن کرنے کے پیچھے بھی سوچ یہ تھی کہ دیش کی آجادی کی لڑائی لڑنے والے مہاپوروشوں نے دیش کی آجادی کے بعد بھارت کیسا ہوگا پھر سے دنیا کا سرپور ہوگا سرمور ہوگا وشوگرو ہوگا سونے کی چڑیا ہوگا یہ کلپنا کی تھی پردیش کے آجادی کے بعد جس کے ہاتھ میں ستہ آئی انہوں نے اس دشا میں کارگر قدم اٹھائے ایسا دیشواسیوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا اور ایسا لگا کہ ایک الگ راجنیتک دل بنانا چاہے تو راجنیتک دل بنائیا تو بنانے والوں میں سامانے تیا اس پرکار کے ورگ کے لوگ تھے اور دیرے 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 جب وستار ہوا تو کچھ آگے وانی کرنے والے لوگ جتنا گٹھن کیا تھا وہ سینئر ہو گئے تو وہ ہی رہے پرندو آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں پچھلے لگبک چالیس ورسوں سے بھارتی جنتہ پارٹی سرو ویعاپی سرو 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 ہتے شی دیش بھکت دیش کے لئے سرو نیوچھا ور کرنے والی اور جن ہتھ میں کام کرنے والی بھی پارٹی بن گئی ہیں اور یہ ہی کارن ہے سرو ویعاپی سرو سرو پرشی اور سب کی پارٹی ہے اس کارن سے آج دیش بھر میں 19 راجjوں میں یا تو بھارتی جنتا پارٹی کے پورن بہومت کی یا بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ گڑوندن کی سرکار ہے اگر ورگ وشیش کی ہے ایسی سوچ جنتا میں پہنچی ہوتی تو اتنے راجjوں میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نہیں بنتی ادھارن میں دے سکتا ہوں پھر آپ کہیں گے پردھان منتری کو ادھارن دے رہا پردھان منتری کے بارے میں سب کو معلوم ہے دیش کے راٹ پتی جو ورثمان سرکار کی سوچ کے حساب سے بنا گئے ہیں وہ سب جانتے ہیں انیک پدو پر بھن بھن نقشیتروں میں ہر ورگ کے لوگ ہیں اور پریابت سنخیہ میں ہیں اب یہ کہنا کہ اپر کارٹ کی پارٹی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ نیای نہیں ہوگا یہ اچیت نہیں ہے یہ ماننا چیئے کہ بھارتی جنتا پارٹی دیش کے لئے سمرپیت کارکرتاؤں کی پارٹی ہے دیش کو سرو پری ماننے والی پارٹی ہے دیش ہی تو جن ہی میں کام کرنے والی سب ورگ کی لوگوں کی پارٹی ہے یہ جو ابھی پانچ ویدھان سبھاؤں کی چناؤ ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہ نا کہ لوگ سبھاؤ کی چناؤو کا سیمی فائنل تھا دیکھو یہ تو ہر کوئی سوچتا ہے پرنطو اپنا دیش سنگی ویوستہ کے انترگت چلتا ہے راجیوں کے الگ وشے ہوتے ہیں اور کیندر کے الگ وشے ہوتے ہیں پر دھارنا ایسی بنائی جاتی ہے کہ یہ سیمی فائنل ہے یہ اس کا ٹریلر ہے اور ایسا ہے اب سوچنے والے تو سوچ لیتے ہیں پرنطو ویدھان سبھا کے جب چناؤ ہوتے ہیں تو راجی کے وکاس اور راجی کی جنتہ سے سماندیت سمشہوں کے سمادان کے بارے میں لوگ سوچتے اور جب لوگ سبھا کے چناؤ ہوتے ہیں تو دیش کے ہیت میں اور دیش ویابی سوچ رہتی ہے پھر بھی اتنا بارکی سے انتر بہت لوگ نہیں کرتے ہیں پر انتر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ راجی کی چناؤ الگ وشائے ہے راجی میں الگ الگ مکھی منتری کے امیدوار ہیں اور کیندر میں نریندر مودی جی پردھان منتری کے روپ میں کام کر رہے اور آگے بھی کرنے والے ہیں ایسا جنت محسوس کرتی ہے سیدھا سیدھا اور ابھی تک جتنے بھی سروے ہوئے ہیں اور عام رائے سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آنے والے لوگ سبھا چناؤ میں نریندر مودی جی کو پھر سے پورن بہومت ملے گا اور وہ دیش کے پردھان منتری بنیں گے تو لوگوں کا وشواث نریندر مودی جی کے پرتی ہے راج میں الگ الگ سمش آئیں الگ دھارن آئیں یہ سب ہو سکتی ہے پر کیندر کا جب چناؤ ہوگا تو وہ اس سے الگ ہٹ کر ایک طرفہ نریندر مودی جی کے انکول ہوگا ان کے پکش میں نعرہ آپ کے ہی ایک مکھے منتری کی بیان کے کارن آیا ہے دیکھو مجھے کس نے کیا کہا اس پر کوئی ٹپڑنی نہیں کرنا چاہئے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں ہنمان جی کا بھکت ہوں اور بچپن سے ہوں ہنمان جی دیش اور دنیا میں سب سے اچھے اور سچے سیوک کی روپ میں سدھ ہوئے ہیں لوگ ان کو بھگوان کے روپ میں دیکھتے ہیں اور ہم نے انبو کیا ہوگا کہ ہم مان جی نے نیس وار رام جی کی اور سیتا مات جی کی اور ان کی سب کی اور پورے پریوار کی سیوہ کرنے کا کام کی ہے وہ اچھے سیوک ہیں ان کو رام بھکت کے روپ میں دیکھ کر کے پو جانا چاہیے اس کے علاوہ ان کو یہ ہے وہ ہے اس میں لانے لے جانے کی کوشش کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے رام بھکت حنوان جی جیسے ہر ایک کو بننے کی آوش شکتہ ہے اچھے اور سچے سیوک بننے کی آوش شکتہ ہے اور وہ بننا چاہیے چودہ چودہ میں مجھے ساماج نیار عدیقاری تا منترہ لے کا دائت ودیہ تو ہم نے تلاش کیا کہ دیویانگوں کے لئے آرکشت کتنے نے بھارتی کہ سکتا ہوں کی مجھورم میں اس چناؤں کے بعد کانگریس کی سرکار نہیں رہے گی مدھی پردیش میں آپ کو ایسا نہیں لگا کہ انٹی انکمبنسی فیکٹر ہے چھتیس گھر میں بیس ہی ترے کا اس پرکار کا کہیں بھی واتاورن نہیں تھا اور نہیں ہے کانگریس نے دوسری پارٹیوں نے اس جیسا میں نے کہا کہ وکاس کے ماملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی راجی سرکاروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ان راجی سرکاروں نے جتنے کام کانگریس کے 40-50 سال میں نہیں ہوئے تھے اس سے کہیں ادھک کام کر کے دکھائے اور جنتہ اس بات کی اوسر دیا جائے تاکہ ان راجی کو وکسید راجی بنا کر سمرد پردیش بنانے کی دیشا میں آگے بڑھا جا سکتا ہے اور تینوں راجی میں سرکار بنے گی میں میرے نشکرس کے آدھار پر اس پشت کہنے کی ستھی ہمارے ساتھ تھے آج کے مہمان ساماج نیای ایوم ادھکاریتا منتری تھا وچند گہلوچ جی اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی نمسکار موسیقی